ہمارے اردگرد اچھے برے واقعات کے امبار لگے ہیں ہم بہت سارے واقعات کو جان جاتے ہیں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن وہ تمام معاملات باتیں ہو ضرور رہی ہوتی ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک ایسے پاگل خانے میں لیے چلا جا رہا ہوں جہاں میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا جو پاگل ہیں نہیں نہ تھے کبھی نہ اب ہیں لیکن ان کو پاگل بنا دیا گیا ہے کس نے کیوں اور کس طرح تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہی ہے نیوز ون کی ٹیم ایک بار پھر سے روان دوان ہے ایدھی ویلیج نوری آباد کی طرف جہاں مجھے ملنا ہے چند ایسے عمر رسیدہ افراد سے جو پاگل نہیں لیکن پاگل خانے میں بند ضرور ہے بڑھا پہ میں یہ ظلم کس نے کیوں کیا پوچھتے ہیں شکارپور سندھ کے جعوید علی سے یہاں کیسے ہے ایدھی ویلیج میں ایدھی ویلیج میں میرے ساتھ جو کھا ہوا میرا بھائی پولیس لے کے آیا انہوں نے مجھے گاری میں بٹھایا ایدھی ویلیج دیا شکارپور سندھ کے شکارپور کیوں وجہ کیوں وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتے کا چکر ہو رہا ہے بیٹے کے وہ بٹے سے ٹھے کے شادی کرنا چاہتا ہے میں وہاں نہیں کرنا چاہتا تو اس میں آپ کو لاوارس قرار دے دینا اور اس طرح سے تھینک دینا یہ کیا ہے تریجہ یہ ان کا کیس نے کس نے اس کے ساتھ ہل چکی نمی نشا کرتا ہوں نمی میں ڈھلو ریجنل اکاؤنٹ تھا بیجو اور خادم ساسوں نے ادھر سے ریٹارمنٹی لی وہ میں نے مکان سونا پسا بچوں گلتیا یہ میری گلتی ہے اور انہوں نے آپ کو پاگل گھر آتے جھگڑتے تھے آپ گھر میں نہیں سکتے کون جھگڑے دا سمجھ ایک دکھاری ماں ہے جس کے تین بھائی دو سال میں مرے جوان بیٹی مری میں ان کے ساتھ جھگڑا کروں بیپس پارٹی والوں سے میں نے جھگڑا کیا کہ میرے کو میں نے دونوں بیٹے ماشتی کے انٹران بیٹھے ہیں ایک نے 73% مارک لیے دوسرے انٹران بیٹھے ہیں دونوں کے نوکری بھائی ٹھیک انہوں نے نہیں دیا میں نے ان کے پارٹی چھوڑ دیا اچھا آپ پاکستان بیپس پارٹی میں تھے ستر سے جیسے آپ بیٹھے ہیں جیسے میں موٹو ساپ کے ساتھ بیٹھا اپنے محلے میں یاد ہوں جب اتنی آپ نے ایک اچھی طرح سے زندگی گزاری ہے کچھ باثر سلسلہ بھی رہا ہے زندگی کے اندر کچھ کسی حد تک بھرپور بھی آپ بتا رہے ہیں جو مجھے سمجھ جائے گی پھر یہ سب کیا ہوا دھوکہ کیسا دھوکہ وہ مجھے اپنے کی طرف بول رہا ہے ایسے پیپس پارٹی میں آؤ میں پارٹی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا پٹے سٹے کی شادی اور سیاسی وابستگی ایسی رنگ لائی کہ بڑھا جعوید علیز ذہنی مریض قرار دے دیا گیا اور اس کے اہل خانہ نے اسے ایسا دھدکارہ اور نہ ہی اسے اس پاگل خانے سے نجات مل سکی آج بڑھا پا دیوار سے جا لگا ہے اور یہ کوٹھڑی کل حیات ہے آپ کو یہ تھی ہمیں داخل کروانے کا جو ریزن تھا وہ آپ کا ذہنی معذور ہونا بتایا گیا ہاں پہلے بتایا کہ صرف بھنگو اور گولیاں کھاتا ہے ٹھیک پھر آگے چل کر کہ یہ منٹلے روتا بھی ہے ہستا بھی ہے ہمیں گالیاں میں لیتا ہے اس کے بعد ہی تیسرا ان کا ہوا انٹریو یہ آپ کے بیٹوں نے کیا بیٹوں بیگم صاحبہ کا کیا رہا ہے بیگم صاحبہ کو بھلایا گیا ہی در ڈیکٹر صاحب نے آڈر دیا میرے فائل پہ لگا ہوا ہے مگر اس کی تعمل نہیں بھی اس کے سامنے بھلایا نہیں گیا اکیلے میں انٹریو گل گیا گیا اور وہیں سے گیٹ سے بگا گیا کتنے عرصے سے آپ اپنے بیو بچوں سے ملے ہی نہیں ہیں تیس گیارہ دوہزار دس اب آگے کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے یہ اتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں یہ تو ایک دیکھئے نا عجیب بات ہے کہ زینی معذور جو لوگ ہیں ان کے وارڈ میں ہیں اور آپ نومل ہیں اس کو پکا رہے ہیں نہیں جو اتنے سارے سن رہے ہیں آپ کو ان کو پکا رہے ہیں اللہ کے سوا مارا کوئی نہیں آپ کہہ رہے ہیں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت عرصے تک بھر کر رہا ہوں بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں میں رہا ہوں لیکن یہاں آپ پاگل خانے پھینک دیئے گئے ہیں نومل ہونے کے لیے اس ظلم کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا بات کروں دل نہیں چاہتا یہ الگ پل ہوئے بھائیوں اور اولاد کے ہاتھوں ستایا جانے والا یہ بوڑھا شخص بھی اس پاگل خانے میں زندگی کے لیے سسک رہا ہے سہنی حالت اس قدر ہرگز خراب نہیں کہ دیوانہ قرار دے دیا جاتا لیکن معاشرے کی بے حصی کو ذرا محسوس کیجئے ارے مجبوری ہے دل کو خوشیہ دیتے ہیں ان سب کے ساتھ بات چیت ہے آپ کی بات چیت کرتے ہیں بائشان بابا جی کھانہ کھا لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار حیات ہیں وہ آتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی نہیں ہے رشتہ دار خونوالا کوئی نہیں ہے یہ خونوالا بھائی ہے باقی سب ختمہ گئے یہ اپنے دن بھائیو سمیٹے ہیں دل میں کیا آتا ہے یہ ہے کہ دبلنین میں جو ہے بائی ہمارا اس کا چپلی کے باپ کا کڑائی ہے اس سے معلوم کرو کہ بائی تم براہ کو کسی ساب میں پھلتا ہے کیوں لا پرواؤں بس کاروبار ٹھیک ہے اس کا ہاں ٹھیک کاروبار وہ کبھی نہیں ملنے آیا نہیں آتا کہ آپ کو ایسے کیوں چھوڑتے ہیں بس یہ ہی ہے کہ گھروں میں رولے گولے وہ گھر بھی تو الگ الگ ہے ہر کسی کا ان کا سب کا الگ الگ اپنا اپنا گھر ہے بس اپنا اپنا ایمان جانے وہ لوگوں کا ابھی ہم کشنی بولتا ہے نیو کراچی کے شہاب الدین جو پیشے کے اعتبار سے تو سنیاسی باوت ہے لیکن آج کل پاگل خانے میں بند ہیں بھرپور زندگی گزارنے والے اس عمر رسیدہ شخص پر ایسی کیا بپتان پڑی ہے جو پاگل خانہ اس کا مقدر بنا پوچھتے ہیں یہاں ایسے پہنچا جی کہ میں خود آیا ہوں اور میں دوائیں بناتا تھا نا تو کیف سول میں افیم ڈالتا ہوں افیم کام آتی ہے بچوں کو بھی معصوموں کو کھلائی جاتی ہے سکون کے لئے تو یہ ہمبر مشک جعفران اور افین اس کے ان چار چیزوں کو ملا کر میں کیف سول بیچتا تھا تو ہی میں موں میں ہاتھ چونستا تھا تو وہ نشہ مجھے چپکتا تھا تو میں افین ہی بن گیا بیگم صاحبہ کہاں ہیں بچے کہاں ہیں باقی فیملی کہاں ہیں وہ بیگم صاحبہ تو میں نے سللاک دیتی تھی جوانی میں پچیس سال ہوگئے کوئی ایسی اس سے گلتی ہوئی کہ میں نہیں چاہتا ہوں بچے لڑکے تو ہیں نہیں بس ایک بچی وہ بھی الگ ہے اور اسی ماں کے ساتھ ہے جس کو تللاک دیتی آپ اکیل ہیں دنیا میں اکیل ہوں دوسری کی احمد پر شرکیہ سے شادی کی لیکن وہ مر گئی حیدر آباد کے محمد رفی جو ماضی قریب میں اچھے خاصے کاروباری شخص تھے لیکن بیوی کے انتقال اور ایک روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ کے بعد دنیا میں تنہا ہو کر رہ گئے آج کل ہیں تو ٹھیک لیکن پاگل خانے میں بند ہیں سٹھنگ کا کام کرتا تھا وہاں سے گر گیا تھا اٹھارہ وقتی ہے میرا کھون کا دوران تک گیا میرا پجیز سن ہو گیا تو ہم نے بولا مہاردہ اور ہے کوئی نہیں سوائے خدا سے ہم پھر یہاں آئے تھا تو یہاں ہی دی ویلیج میں کتنے عرصے سے ہیں کم سے میرے کو بیسمہ سال ہو گئے زینی حالت کیا ہے زینی حالت میرے بالکل صحیح تو پھر آپ زینی معذوروں کے کیا کریں معذور ہو گئے نا پورا وجود میرا سننے ہاتھ پیر میرے کام نہیں کرتا میں کہاں جاؤں گا شہلات اب بھیک مانگنے سے دھم گئے خاندان کا کوئی فرد بچا ہے نہیں جی کوئی خاندان کا نہیں ہے تو کوئی انڈیا میں ہے جہاں کوئی علاج نہیں کروایا ہے علاج بھوت کروایا ہے باہر تنگ آجاتا باہر اتنا ہوگیزا مرنے جیسا ہوتا تین سال بیٹ پہ پڑا رہا ہوں میں میرا ہاتھ پہننے جیسا تھا کچھ کہنا چاہے سرکار سے معاشرے سے اپنے جیسے لوگوں کے لیے اپنے لیے تو بات کریں کہنا کیا چاہے آپ دل ہی نہیں کرتا کسی چیز نہ کہیں باہر جانے کو نہ کہیں جانے کو ہم اسی چیز آپ رہنے پڑا رہتے ہیں یعنی دل یہی ہے رشتے دار بھی یہی ہے بہن بھائی بھی یہی ہے امین میمن کراچی کے رہائشی اور ایک کاروباری خاندان کے چشم و چراغ لیکن ذہنی معذوروں اور خود سے بینیاز لوگوں کی بیچ زندگی کے دن کیوں کاٹ رہے ہیں باقی کہانی امین میمن کی زبانی ہمارا خاندان کراچی بیوی بچے بیوی بیوی چادی نہیں گئی کیوں واجہ یہ کہ آپ سے کیا جھوٹ گوڑوں بھائی بھائی جان والدہ ہماری بچپن میں جل کے مر گئے والدہ آپ کو کینسر کی بیماری مراد کے چار بجے پیرات دباتے دباتے چلے گئے ستیلا بھائی سب کھا گیا صدر کے اندر میٹو بڑا اس دکان تھی جو ماں کو دیکھا جلتے چائے بنا رہی ہمارے میمنوں میں بڑے گیرے کے پراک ہوتے ہیں سب کچھ کیا چھوٹے بھائی کی بھی خدمت کی ہاتھ جل گیا تھا اور اس نے آٹھ دن اسپتال میں رکھا کہنا کہ آپ تمہارے کوئی بڑے اسپتال میں لے آتا یہاں لیکن گھر آتا لیکن میمن صاحب میمن تو ایک اتنی بڑی برادری ہے نا اتنا بڑا کاروبار ہے آپ لوگوں کا آپ اس طرح سے کیوں ہیں برا نہیں لگا جیگا جیسے مہنگائی بڑھ گئی ہے ایسے ہی خون سفید ہو گیا ہے زینی طور میں فٹ ہیں آپ؟ بلکل فٹ ہوں پاگلوں کے بیچ میں رہتے ہیں؟ کیا کیا جائے بڑے صاحب مجبوری جب تک کا دانہ پانی لکھا کھائیں گے زندگی میں شکوا کینسے ہیں آپ کو اس حالت تک پہنچنے میں؟ اس حالت تک پہنچنے میں اپنے بھائی سے اپنے بھائی سے اس نے یہ میرے ساتھ کسی دفعہ دھوپہ کیا ہے کوئی اپیل کرنا چاہے سرکار سے معاشرے سے؟ میں تجھے یہ اپیل کرتا ہوں اگر میرا علاج ہوتا ہے تو کریں صاحب اگر علاج نہیں ہوتا تو مدینہ کے واسطے مجھے آزاد کریں موسیقی آج کے اپیسوڈ میں وہ بچے اور بزرگ جو اب تک ہم نے دکھائے ہیں اگر ان کے ورسہ ان کو دیکھیں تو خدا کے لئے ان کو آ کر یہاں سے لے جائیں کیونکہ ان کے جو حالات ہیں وہاں جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا بہت ساری تفصیلات بہت سارے معاملات مزید ایک سیگمنٹ میں میرے پاس موجود ہیں جن کی تفصیلات جاننے کے لئے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا لیکن اس بریک کے بعد